بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ پارٹ نمبر سولہ ہے آج ہم آپ کے لئے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں کاؤپر ہیڈ مصنف زہیر احمد آواز عرفان بٹ یہ کتاب آپ کے لئے بوک شہر پاکستان آڈیو لیبریری کی جانب سے پیچھ کی جا رہی ہے دیگر کتابوں اور معلومات کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300 2919600 اظہر لطیف سے تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر سولہ سفہ نمبر 365 ہیلیکوپٹر آبادی کے اوپر سے گزرتا ہوا ایک مخصوص حصے پر آ گیا جیسے ہی ہیلیکوپٹر کا ایک مخصوص مقام پر پہنچا اسی لمحے لیپ ٹوپ کی سکرین پر چس رہائجگاہ پر ریڈ سرکل بنا ہوا تھا وہ ریڈ سرکل سپارک کرنا شروع ہو گیا بس ہیلیکوپٹر کو یہی روک دو اور اس سامنے والی رہائجگاہ کو ٹارگٹ کرو جلدی اینگری مین نے پائلٹ سے مخاطب ہو کر نیچے موجود ایک رہائجگاہ کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا تو پائلٹ نے اس رہائجگاہ کو دیکھ کر فوراں اسے ہیلیکوپٹر میں لگے ہوئے میزائلوں کے نشانے پر لینا شروع کر دیا رہائجگاہ ٹارگٹ پر جناب پائلٹ نے کہا گوڈ شو ٹارگٹ پر فائر کرو فوراں اینگری مین نے تیز لہجے میں کہا تو پائلٹ نے اس بات میں سر ہلا کر اس رہائجگاہ پر میزائل فائر کر دیئے دوسرے لمحے میزائل ٹارگٹ پر لگے اور ماحول ہولناک دھماکوں کی آوازوں سے بری طرح سے گونج اٹھا میزائلوں نے نہ صرف اس رہائجگاہ کو جس پر میزائل برسائے گئے تھے بلکہ اس کے ارد گرد کئی دوسری رہائجگاہوں کو تباہ کر دیا تھا رہائجگاہیں تنکوں کی طرح ہوا میں بکر گئی تھی اور ہر طرف آگ دونگیں اور دول کے بادر اٹھتے دکھائی دے رہے تھے نیچے جیسے قیامت سگرہ برپا ہو گئی ہو ہر طرف لوگ پاگلوں کی طرح شور مچاتے ہوئے بھاگنا شروع ہو گئے تھے اینگری مین کے حکم پر پائلٹ نے وہاں چار میزائل برسائے تھے جس سے اس علاقے میں خوفنات تباہی پھیل گئی تھی اپنے مطلوبہ افراد کو ٹارگٹ بنانے کے ساتھ ساتھ اینگری مین نے وہاں موجود نجانے کتنے بے گناہ اور معصوم انسانوں کے خون کی ہولی کھیلی تھی وہاں ہونے والی تباہی دیکھ کر اینگری مین کے چہرے پر سکون اور اتمنان ابر آیا جیسے اسے امران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ بے شمار بے گناہ افراد کے حلاق ہونے کی کوئی فکر نہ ہو اور یہ بات اس کے ظالم اور صفاق ہونے کی دلیل تھی امران اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹیمرس پہنچ گیا تھا اس کے کہنے پر علصد نے ٹیمرس نے داخل ہوتے ہی جیپ چھوڑ دی تھی اور پھر وہ سب ایک دوسرے سے الگ الگ ہو کر ٹیمرس کے بس اڈے تک پہنچ گئے کیونکہ پہلے سے ہی تیہ ہو چکا تھا کہ وہ سب الگ الگ رائبہ کی طرف سفر کریں گے اس لیے وہ سب ٹیمرس سے رائبہ جانے والی بسوں میں سوار ہو گئے امران نے بس اڈے پر پہنچ کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ بس سٹینڈ کی کار پارکنگ کی طرف بڑھتا چلا گیا کار پارکنگ میں آ کر اس نے وہاں موجود گاڑیاں دیکھنی شروع کر دی پھر اس کی نظر وہاں موجود ایک سیاہ رنگی بند بند بوڈی والی وین پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی امران اتمران برے انداز میں وین کی جانی بڑھ گیا وین کے قریب آ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اس وقت پارکنگ میں کوئی نہیں تھا امران نے جیب سے لیڈی فونڈا کا سیل فون نکالا اور وہ وین کے اکبی حصے کی طرف آ گیا اس نے جھک کر لیڈی فونڈا کا سیل فون وین کے نیچلے حصے میں موجود ایک خانے میں پھنسا دیا یہ خانہ تنگ سا تھا جس میں سیل فون پھنس گیا تھا اب اگر وین اچھلتی کودتی ہوئی بھی آگے بڑھتی تب بھی سیل فون اس خانے سے نکل نہیں سکتا تھا امران نے اس سیل فون کے ذریعے کاؤپر ہیڈ کے ایجنٹوں کو ڈوش دینا چاہتا تھا وہ جانتا تھا کہ کرنل ڈروس لیڈی فونڈا کے سیل فون کو ٹریک کر کے اس کے پیچھے آنے کی کوشش کر سکتا ہے اسے چونکہ فوری طور پر اپنے ساتھیوں کو لے جا کر وہاں سے نکلنا تھا اس لئے وہ تلے ابھی پہنچنے تک کسی بھی نئی الجن میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا اس لئے اس نے لیڈی فونڈا کا سیل فون وین کے نچلے حصے میں چھپا دیا کہ جب یہ وین وہاں سے نکلے گی تو کاپر ہیڈ کے ایجنٹ اسے ٹریک کرتے ہوئے اسی وین کی پیچھے لگے رہیں گے اور انہیں آسانی سے ٹیمرس سے رہبا اور رہبا سے تلے ابھی پہنچنے کا موقع مل جائے گا عمران کی بس یہی دعا تھی کہ کاپر ہیڈ کی کسی بھی فورس کے یہاں آنے سے پہلے یہ وین پارکنگ سے نکل جائے اگر وین دیر تک یہاں کھڑی رہتی تو کاپر ہیڈ کی فورس کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ ہوتا کہ سیل فون انہیں ڈوج دینے کے لیے یہاں چھپایا گیا ہے اور پاکیشیائی ایجنٹ اسی بس اسٹینڈ سے رہبا کی طرف گئے ہیں وہ فوری طور پر رہبا اور اردگرد کے علاقوں کی طرف روانہ ہونے والی بسوں کا تعاقب کرتے اور ان تک پہنچ جاتے فورس ان کے میک اپ تو چیک نہیں کر سکتی تھی لیکن عمران اس کے ساتھیوں کے پاس کا افضاد نہیں تھے جس سے وہ یہ ثابت کر سکتے کہ ان کا تعلق اسرائیل سے ہے عمران نے آلہ صد اور اپنے ساتھیوں کے چہرے پر میجک فیس لگا کر ان کی آنکھوں میں مخصوص لینز بھی لگا دیئے تھے اور ان کی کمیز کے بٹنوں کے ساتھ وہ مخصوص ریموٹ بٹن بھی لگا دیئے تھے جنہیں پریس کر کے وہ کوئی بھی روپ بدل سکتے تھے لیکن عمران کی خواہش یہی تھی کہ اس کے ساتھیوں کے ساتھ ایسی کوئی نوبت نہ ہی آئے تو اچھا ہوگا کیونکہ صرف سوائے چہرے بدلنے کے ان کے پاس اپنی شخصیت کا کوئی پروف نہیں تھا اس لئے وہ پھنس سکتے تھے عمران نے بھی اپنے چہرے پر میجک فیس لگا لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں بھی لینز لگے ہوئے تھے ایک ریموٹ بٹن بھی اس کی کمیز کے بٹن پر چپکا ہوا تھا جو دیکھنے میں عام بٹن جیسا ہی دکھائی دے رہا تھا عمران نے ایک مقامی آدمی کا روپ بدل لگا تھا وین کے نیچے لیڈی فونڈا کا سیر فون چھپا کر وہ پارکنگ سے نکلتا چلا گیا اور پھر وہ کچھ ہی دیر میں ایک بس میں ایک بس میں سوار عام مسافیوں کی طرح رائبہ جانے رائبہ کی جانی بڑا چلا گیا رائبہ پہنچ کر عمران اس کے ساتھی علصد کے بتائے ہوئے مخصوص مقام پر پہنچ کر اکٹھے ہوئے اور کچھ ہی دیر میں علصد اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ایک بند بوڈی والی وین لے کر پہنچ گیا وہ سب اس وین میں سوار ہوئے اور وین انہیں لے کر تل عبیب کی طرف روانہ ہو گئی رات پر انہوں نے وین میں سفر کیا دن نکلتے ہی وہ تل عبیب کی شڑکوں پر تھے علصد انہیں تل عبیب کی شڑکوں سے گزارتا ہوا ایک ایسے علاقے میں پہنچ گیا جہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی یہ نو آباد علاقہ تھا جہاں اکہ دکہ ریائج کا ہیں ہی دیگائی دیتی تھی جس کی وجہ سے وہاں سڑکیں تقریباً ویران ہی رہتی تھی اس علاقے کو ایسٹ ویو کہا جاتا تھا جہاں نئی کالونیاں بنائی جا رہی تھی علصد انہیں نئی تعمیر ہونے والی ایک عمارت میں لے آیا وہ سب مسلسل سفر کرتے ہوئے بری طرح تھک چکے تھے اس لئے عمران کے کہنے پر سب ریسٹ کرنے چلے گئے عمران علصد کو لے کر سٹیٹنگ روم میں آیا اور پھر وہ اس سے ڈسکس کرنے لگا کہ اب انہیں کاپر ہیڈ کی ہیڈکوارٹر میں داخل ہونے کے لیے کیا لاحے عمل بلانا چاہیے لیڈی فونڈا سے اسے کاپر ہیڈ کی ہیڈکوارٹر کی لوکیشن کا پتہ چل چکا تھا جسے تلاش کرنے کے لیے انہیں زیادہ تکودوں کی ضرورت نہیں تھی لیکن لیڈی فونڈا نے انہیں کاپر ہیڈ کے ہیڈکوارٹر کی حفاظت حفاظتی انتظامات کے بارے میں جو تفسیرات بتائی تھی اس پر ان کی ڈسکس بہت ضروری تھی لیڈی فونڈا سے کوپر ہیڈ کے ہیڈکوارٹر کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی تھی ان کے مطابق لوکرنل ڈروز نے ہیڈکوارٹر کو انتہائی فل پروف اور ناقابل تسخیر بنا رکھا تھا اس کا ہیڈکوارٹر تل عبیب کے مشرق کی کنارے پر موجود ساحلی علاقے کی پہاڑیوں میں تھا جو انڈرگراؤن تھا وہاں ہر طرف پہاڑیاں پھیلی ہوئی تھی ان پہاڑیوں پر جگہ جگہ چیکنگ ڈیوائسیز لگی ہوئی تھی جو اس طرف آنے والے پرندے کو بھی مار سکتی تھی اور کرنل ڈروز نے پہاڑیوں پر لیزر گنے لگا رکھی ہیں جو ان پہاڑیوں پر آنے والے پرندوں پر اوٹومیٹک طریقے سے فائر کرتی تھی اور پرندے ہوا میں ہی جل کر راک بن جاتے تھے ان پہاڑیوں میں بھی کرنل ڈروز نے حفاظت کے لیے میگا بلیو پاور ریز پھیلا رکھی ہے جس کے حسار میں داخل ہونے والے کا کوشن ایک تو کاؤپر ہیڈ کی ہیڈکوارٹر کی آپریشن روم میں مل جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ میگا بلیو پاور کی ریز کی ضد میں آنے والا ایک لمحے میں بے ہوش ہو جاتا ہے چاہے وہ شخص بھولا بٹکا ہوا ہی کیوں نہ اس طرف آگیا ہو کاؤپر ہیڈ کی فورس میگا بلیو ریز کی ضد میں آنے والے شخص کو اٹھا کر لے جاتی ہے اور پھر اس شخص کو لے جا کر ان پہاڑیوں میں موجود کسی گھار میں بند کر دیا جاتا ہے جسے موت کا گھار کہا جاتا ہے اس گھار کا ایک ہی راستہ ہے جسے کاؤپر ہیڈ کے ہیڈکوارٹر سے ہی اوپن اور کلوز کیا جاتا ہے بے ہوش شخص کو گھار میں پھینکنے کے لیے گھار کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور جب اس شخص کو فورس گھار میں پھینک دیتی ہے تو گھار کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ شخص گھار میں ہی بھوکا پیاسا ایڈیا رگر رگر کر ہلاک ہو جاتا ہے آج تک کوئی ایک شخص بھی موت کے اس گھار سے نہیں نکل سکا ہے لیڈی فونڈا کے کہنے کے مطابق اس گھار میں بھوک پیاس سے مرنے والے افراد کی گلی سڑی ہڈیوں کی سوا کچھ بھی نہیں ہے اس گھار کی دیواریں ریڈ اور بلیک بلیک سے بھی زیادہ مضبوط ہیں جنہیں توڑنا ناممکن ہیں اور جو ایک بار گھار میں پہنچا دیا جاتا ہے اس کی لاش بھی وہیں پڑی دیتی ہے اس لیے اس علاقے میں جانے والے کا آج تک کسی کو علم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا اس لیے مقامی لوگ ان پہالیوں کی طرف جانے سے ڈرتے ہیں اور وہ اس علاقے کو آسے بھی علاقہ سمجھتے ہیں اس لیے دن کے وقت بھی لوگ ان پہالیوں کی طرف نہیں جاتے ہیں انہی پہالیوں کے نیچے کاؤپر ہیڈ کا ہیڈکوارٹر موجود ہے اور ہمیں ان تمام باتوں کو مردے نظر رکھتے ہوئے انڈرگراؤنڈ موجود کاؤپر ہیڈ کے ہیڈکوارٹر پہ پہنچنا ہے جب تک ہم اس ہیڈکوارٹر میں نہیں پہنچیں گے اس وقت تک ہمارے لیے یہ جاننا ناممکن ہوگا کہ ایم کے میزیر کی ریووٹری کہاں آئے اور ہم وہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں امران نے آنست کے سامنے لیڈی فونڈا کی بتائی ہوئی باتیں دوراتے ہوئے کہاں ان مشرقی سہلی پہالیوں کے بارے میں تو میں نے بھی یہی سن رکھا تھا کہ وہ آنسیبی پہالیاں ہیں لیکن اب اس کی حقیقت کا پتہ چلا ہے کہ وہ علاقہ آنسیبی نہیں ہے بلکہ کوپر ہیڈ ایجنسی نے اس علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے اور انہوں نے ہی اس علاقے کو آنسیب زیادہ مشہور کر رکھا ہے تاکہ کوئی آدمی بھول کر بھی وہاں نہ آئے اور وہ اس مقصد میں کامیاب بھی رہے ہیں علاقہ نے کہا ہاں اور میں چاہتا ہوں کہ اب میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے ہمارا پہلے ہی بہت وقت ضائع ہو چکا ہے اب ہمیں جل سے جل اس مسئلے کو نمٹانا ہوگا ہم جتنی دیر اسرائیل میں رکے رہیں گے ہمارے لیے خطرات میں اضافہ ہوتا رہے گا امران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا پھر آپ کا کیا ارادہ ہے علاقہ نے امران کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا اب بھی تم میرا ارادہ پوچھ رہے ہو تمہیں نہیں معلوم کہ میرا کیا ارادہ ہے امران نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا آپ کامپر ہیڈ کے ہیڈکوارٹر جانا چاہتے ہیں یہ میں جانتا ہوں میں ایکشن کے لیے پوچھ رہا تھا کہ آپ کب اور کیسے کامپر ہیڈ کے ہیڈکوارٹر کی طرف جانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس کامپر ہیڈ کی ہیڈکوارٹر میں داخل ہونے کا کوئی واضح پلان ہے علاقہ نے امران کو گھورتے پا کر قدر بوکلائے ہوئے لہجے میں کہا نہیں پلان تو کوئی نہیں ہے میرا ذہن پہاڑیوں کی چوٹیوں پر لگی ہوئی ریز گنوں اور خاص طور پر میگا بلیو پاور ریز پر اٹکا ہوا ہے لیڈی فونڈا نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میگا بلیو پاور ریز کا حسار کتنا بڑھائے اور کہاں تک پھیلا ہوا ہے ریز گنوں سے تو شاید ہم خود کو بچا لیں گے لیکن میگا بلیو پاور ریز کے بارے میں جہاں تک میں جانتا ہوں اس سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اس ریز کی زد میں آنے والا ہر صورت میں بھیوش ہو جاتا ہے چاہے وہ گیس ماسک میں ہو اس نے مخصوص لباس پہن رکھا ہو یا پھر گیس اور ریزر سے بچنے والے انجیکشن ہی کیوں نہ رکھا رکھے ہو جی ہاں میگا بلیو ریز جدید ترین اجاد ہے جس کا ابھی تک کوئی طور سامنے نہیں آیا ہے یہ نہیں اور ایسی ریز کا مرکب ہے جس کے نام بھی ہمارے علم میں نہیں ہیں علیہ السد نے کہا اسی لئے تو میں پریشان ہوں کہ اگر ہم وہاں پہنچ گئے تو ہم بھی میگا بلیو ریز سے نہیں بچ سکیں گے اور لیڈی فونہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ میگا بلیو ریز سے بہوش ہونے والا چاہے وہ کتنے ہی مضبوط قوت ہے ارادی کا مالک کیوں نہ ہو اسے دس سے پندرہ گھنٹوں تک ہوش نہیں آتا اور اگر ہم وہاں گئے اور میگا بلیو پاور ریز کا شکار بن گئے تو پھر کرنا ڈراؤز کے لیے دس پندرہ گھنٹے تو کیا دس پندرہ منٹ بھی ہمیں موت کے موں میں پہنچانے کے لیے بہت ہوں گے عمران نے کہا تو پھر ہمیں وہاں بلائنڈ گیم ہی کھیلنی پڑے گی علیصر نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا بلائنڈ گیم ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے بلائنڈ گیم کھیلے بغیر ہم کاؤپر ہیڈ کے ہیڈکوارٹر میں داخل نہیں ہو سکیں گے عمران نے پہلے چونگ کر پھر بلائنڈ گیم کا مطلب سمجھ کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا بلائنڈ گیم کے لیے بھی ہمیں بقاعدہ پلاننگ کرنے پڑے گی یہ تو تہہ ہے کہ ہم جیسے ہی مشرقی پہاڑیوں میں جائیں گے میگا بلیو پاور ریز کا شکار ہو جائیں گے ہمارے بیوش ہوتے ہی کاؤپر ہیڈ کے ہیڈکوارٹر کے خفیہ راستوں سے فوس نکلے گی یا تو ہمیں بیوشی کی ہی حالت میں وہ گولیوں سے بون دیں گے یا پھر ہمیں اٹھا کر موت کے اس غار میں پھینک دیں گے جہاں سے آج تک کوئی زندہ نہیں نکل سکا ہے ہم اپنے ساتھ اسلا بھی نہیں لے جا سکتے کیونکہ ہمیں بیوش کرنے والے ہم سے سارا اسلا چھین لیں گے اسلا دیکھر انہیں اس بات کا بھی یقین ہو جائے گا کہ ان پہاڑیوں کی طرف ہم بھولے بٹھ کے نہیں بلکہ کسی خاص مقصد کے لیے آئے ہیں ایسی صورت میں وہ ہمیں موت کے غار میں زندہ پھینکنے کی وجہ وہاں ہماری لاشیں بھی پھینک سکتے ہیں علیہ السلام نے کہا ہاں اس لیے ہمیں وہاں خالی ہاتھی جانا پڑے گا اور وہ بھی ایک ایک کر کے عمران نے کہا ایک ایک کر کے میں سمجھا نہیں علیہ السلام نے چونگ کر پوچھا اگر ہم ایک ساتھ گئے تو پھر ہماری ہلاکت تیہ ہے ہمیں وہ بے ہوشی کی حالت میں ہی ہلاک کر دیں گے لیکن اگر ہم بلائن گیم کھیلنے کے لیے ایک ایک کر کے وہاں جائیں گے اور وہ بھی خالی ہاتھ تو کارپر ہیڈ کی فورس ہمیں ڈائریکٹ گولی مار کر ہلاک کرنے کی بھی جائے موت کے گھار میں ہی جا کر پھینکنا پسند کرے گی اس طرح ہم ایک ایک کر کے ہی صحیح موت کے گھار میں اکٹھے تو ہو جائیں گے اور پھر موت کے گھار میں جب ہمیں ہوش آئے گا تب ہم مل بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ ہمیں اس گھار سے کیسے نکلنا ہے اور کارپر ہیڈ کی ہیڈ بارٹر میں کیسے گسنا ہے عمران نے کہا اگر ہم گھار سے نہ نکل سکے تو اللہ صد نے کہا تو پھر چند دنوں بعد ہماری بھی وہاں گلی سڑی لاشیں پڑی ہوں گی عمران نے مسکرا کر کہا تو جواب میں اللہ صد بھی مسکرا دیا گھار سے نکلنے کے لئے ہمیں اور کچھ نہیں تو کچھ ایسے اوزار اپنے ساتھ لے جانے ہوں گے جنہیں کارپر ہیڈ کی فورس ہماری تلاشی لینے کے باوجود ٹریس نہ کر سکے اگر تو اس گھار کی مضبوطی کے لئے گھار میں بلیک پیٹ کیا گیا ہے تو اس کا توڑ میں جانتا ہوں اور گھار کی دیواریں کٹ کر ہم اس گھار سے باہر آ سکتے ہیں لیکن اگر میگا بلیو پاور کی طرح گھار کو مضبوط بنانے کے لئے انہوں نے کوئی اور طریقہ استعمال کیا ہے تو پھر ہم سب اسی گھار میں پھنسے رہ جائیں گے اور پھر شاید وہاں سے ہماری لاشیں بھی کبھی باہر نہ آ سکیں گی علیصت نے کہا اسی لئے تو ہم اسے بلائنڈ گیم کہہ رہے ہیں رخص تو ہمیں لینا ہی پڑے گا اگر ہم غار سے نکل کر کاؤپر ہیڈ کی ہیڈکوارٹر میں داخل ہو گئے تو بہتر ہو گا اور اگر ایسا نہ ہوا اور ہماری موت موت کے غار میں ہونا لکھی ہے تب بھی میں اکیلا نہیں مروں گا مرتے مرتے میں کم از کم کاؤپر ہیڈ کی ہیڈکوارٹر کو تو ضرور تباہ کر دوں گا عمران نے کہا وہ کیسے علیصت نے کہا یہ سوچنا میرا کام ہے تم جس سائنسی آلے سے موت کے غار کی دیواریں کاٹ سکتے ہو اس کے بارے میں سوچو کہ وہ آلہ تم بے ہوشی کی حالت میں کاؤپر ہیڈ کی فورس کی نظروں میں آنے سے کیسے بچا سکتے ہو عمران نے کہا وہ آلہ ایک چھوٹے سے اور باریک کلم جیسا ہے جسے میں نگل لوں گا اور پھر ہوش میں آ کر میں اسے اپنے حلق سے نکال لوں گا چاہے اس کے لئے مجھے الٹی ہی کیوں نہ کرنی پڑے علیصت نے کہا گوڈ تو پھر تیار ہو جاؤ ہم آج رات ہی اپنے مشن پر نکل جائیں گے تب تک ہمارے ساتھی بھی ریسٹ کر کے فریش ہو جائیں گے شام کو جب وہ جاگیں گے تو میں انہیں بلائن گیم کے لئے تیار کر لوں گا عمران نے کہا ٹھیک ہے میں کچھ دیر آرام کروں گا اور پھر میں مشن پر جانے کے لئے تیاری شروع کر دوں گا ہاں تمہارے لئے بھی آرام کرنا ضروری ہے میں بھی تھکا ہوا ہوں آرام کر کے دماغ فریش ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ میرے دماغ میں ریس گنوں اور خاص طور پر میگا بلیو پاور سے بچنے کا کوئی آئیڈیا آ جائے عمران نے کہا تو الہصد نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ اٹھ کر سٹنگ روم سے نکلتا ہوا چلا گیا اس کے جانے کے بعد عمران سٹنگ روم کے ایک ہی سوفے پر لیٹ گیا اس کا دماغ بدستور میگا بلیو پاور ریس سے بچنے کے طریقے کے بارے میں سوچ رہا تھا پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک کندہ سا لپکا تو وہ بے خیار اٹھ کر بیٹھ گیا اس آئیڈیا پر وہ جون جون سوچتا چلا گیا اس کی آنکھوں میں چمک بڑھتی گئی اور اس کے چہرے پر سکون اور آسودگی کے تحصیلات نمائی ہوتے چلے گئے چند لمحوں تک وہ اپنے دماغ میں آنے والے خیال کے بارے میں سوچتا رہا پھر اپنے ان خیالات کو حتمی شکل دیتے ہوئے وہ دوبارہ سوفے پر لیٹ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لی اب وہ کچھ دیر واقعی سونا چاہتا تھا طویل سفر کی دکاوٹ کی وجہ سے جلد ہی نید آ گئی ابھی اسے سوئے ہوئے کچھ دیر گزری کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور عمران کی آنکھیں کل گئیں دوسرے لمحے ماحول جیسے ناختم ہونے والے تیز دھماکوں کی آوازوں سے بری طرح سے گوجنا شروع ہو گیا جیسے اس عمارت پر کسی مسلح فورس نے حملہ کر دیا ہو اور وہ ہر طرف فائرنگ کرتے ہوئے اور بم برساتے ہوئے عمارت میں گس آئے ہو اینگری مین اپنی رہائج کامیں داخل ہی ہوا تھا کہ اسی لمحے اس کی جیب میں موجود سیل فون کی گھنٹی بجھ اٹھی اینگری مین نے چونک کر جیب سے سیل فون نکالا اور پھر اس نے سیل فون کا ڈسپلے دیکھا اسکرین پر رہوڈرس کا نام ڈسپلے ہو رہا تھا رہوڈرس کا نام دیکھ کر اینگری مین بری طرح سے چونک پڑا ایک مخبر کا نام تھا جو اینگری مین کے لیے خصوصی طور پر انڈرورڈ پر نظر رکھتا تھا اور ایسے جرائم پیشہ افراد کی کھوج لگاتا تھا جن کا تعلق فلسطین کی کسی بھی ازادی کی تحریک سے ہوتا تھا اینگری مین کے کہنے پر رہوڈرس اس جرائم پیشہ شخص کو فوراں اٹھا لیتا تھا پھر اس آدمی کو اینگری مین کے خفیہ ہیڈکوارٹر میں لائے جاتا تھا جہاں اس جرائم پیشہ شخص کی زبان کھلوانے کے لیے ہر طرح کے طریقے اختیار کی جاتے تھے جو ظاہر ہے انسانیت سوز اور پور تشدد ہوتے تھے اینگری مین اس شخص کی زبان کھلوانے کے لیے اس کی خال تک کھینچنے اور اس کی ہڈیوں میں کیل تک تھوکنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا اور پھر اس شخص سے حاصل ہونے والی معلومات پر وہ فوری طور پر فلسطین کی اس تحریک ازادی کے خلاف کام کرتا تھا اور اسے جڑ سے اکھاڑ پینکتا تھا روڈرس اسی وقت اینگری مین کو کال کرتا تھا جب اس کے پاس انتہائی اہم اور حتمی اطلاع ہوتی تھی یس اینگری مین سپیکنگ اینگری مین نے کال سیونگ بٹن پریس کرتے ہوئے سیل فون اپنے کان سے لگا کر سٹنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے سپارٹ لہجے میں کہا روڈرس بول رہا ہوں بوس دوسری طرف سے روڈرس نے انتہائی موتبانہ لہجے میں کہا جانتا ہوں بولو کیوں فون کیا ہے اینگری مین نے سٹنگ روم میں داخل ہو کر ایک سوفے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا میرے پاس ایک اہم اطلاع ہے بوس روڈرس نے موتب لہجے میں کہا تمہید مت باندھو روڈرس تم جانتے ہو میں کام کی بات سننے کے سوا کچھ سنتا نہیں اینگری مین نے سوفے پر بیٹھتے ہوئے موں بنا کر کہا میرے پاس پاکیشہ کے علی عمران اور اس کے ساتھ آنے والے چار افراد کے بارے میں اطلاع ہے بوس روڈرس نے کہا تو عمران کا نام سن کر اینگری مین برے برے موں بنانا شروع کر دیا تمہارے پاس ابھی صرف اطلاع پہنچی ہے نونسنس میں نے ان سب کو ہلاک بھی کر دیا ہے اینگری مین نے موں بناتے ہوئے کہا ہلاک کر دیا ہے کیا مطلب کیا آپ کو ان کی آمد کی پہلے سے اطلاع دی کہ وہ تلے عبیب میں موجود ہیں دوسری طرف سے روڈرس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تلے عبیب میں نہیں عمران اور اس کے پانچ ساتھی جن میں الہصد کا لیڈر یا کوئی اہم رکن بھی تھا راہبہ میں موجود تھے میں نے فوری طور پر کاروائی کرتے ہوئے اس رہائیت گاہ کو میزائلوں سے اڑا دیا ہے اب نہ عمران زندہ ہے اور نہ اس کے ساتھی اینگری مین نے جواب دیا یہ کب کی بات ہے بوس روڈرس نے اسی طرح سے حیرت سے بڑے لہجے میں پوچھا ہو اب تم اس سے استفتار بھی کرو گے کہ میں کب کیا کرتا ہوں اور کب کہاں جاتا ہوں نونسنس نو چیف میرے کہنے کا یہ مطلب نہ تھا روڈرس نے کہا تمہارے کہنے کا جو بھی مطلب تھا نونسنس مگر میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں نے عمران اس کے ساتھیوں کو رہبہ میں حالا کر دیا ہے اینگری مین نے غسیلے لہجے میں کہا یاس بوس لیکن روڈرس نے کہا اس کے لہجے میں انتہائی پریشانی اور خوف کا انظر تھا جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ وہ اینگری مین سے مزید بات کیسے کرے تمہیں کوئی اہم بات کرنی ہے تو کرو ورنہ فون بند کر دو میں تھکا ہوا ہوں اور اب ریسٹ کرنا چاہتا ہوں اینگری مین نے اسی طرح غسیلے لہجے میں کہا یاس بوس اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو تفصیلات بتا دیتا ہوں اس کے بعد جیسا آپ کا حکم ہوگا میں اسی پر عمل کروں گا ٹھیک ہے بولو اینگری مین نے سر چھڑک کر کہا میں تلے عبیب کے ایک کلب میں کام کرتا ہوں کلب کا نام ہارڈ کلب ہے اس کلب میں اسرائیل کے تمام کرمنلز اور بدماش ٹائپ کے لوگ آتے جاتے ہیں میرا کام ایسے ہی لوگوں پر نظر رکھنے کا ہے کیونکہ ان میں ہی ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں جو فلسطینی ہوتے ہیں اور یہاں کے کرمنلز کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ان کی مدد سے اسرائیل میں بدمنی پھیلاتے ہیں روڈرس نے کہا تم پھر تمہین باننا شروع ہو گئے سیدھی طرح مین پوائنٹ پر آؤ اینگری میں نے غورا کر کہا ییس بوس کچھ روز قبل میری ایک ایسے ہی شخص سے ملاقات ہوئی تھی جسے خود پر بہت ناز تھا وہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھا کلب میں اس کے ساتھ میرا جگڑا ہو گیا میری اور اس کی زبردست فائٹ ہوئی لیکن نہ وہ ہار ماننے والوں میں سے تھا اور نہ میں نے ہار ماننہ سیکھی تھی اس شخص نے نام زیوفرے تھا جب ہماری فائٹ کا کوئی نتیجہ نہ نکلا تو کلب کے مالک نے ہم دونوں کے درمیان صلح کرا دی اور ہم واقعی ایک دوسرے کے دوست بن گئے دوست بن کر میں نے اسے اپنے اعتماد میں لینا شروع کر دیا اس کے لیے یہی کافی تھا کہ میں یہودی نہیں ہوں زیوفرے میں جہاں بہت سی خوبیاں تھی وہاں اس میں ایک خامی بھی تھی کہ وہ اپنے دل کی بات چھپا نہیں سکتا تھا کل شام کے وقت ہم دونوں کلب میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو اس نے مجھے باتوں باتوں میں بتایا کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے چل افراد کسی اہم مشن پر اسرائیل آ رہے ہیں اس نے پہلے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کا تعلق فلسطینی طریق الاسد سے ہے لیکن کل اچانک جب اس نے مجھ سے باتیں کرنا شروع کی تو اس نے خود ہی مجھے بتا دیا کہ اس کا تعلق الاسد سے ہے مجھے یہ سن کر بہت حیرت ہوئی تھی کہ اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا کہ اس کا تعلق الاسد سے ہے میں نے یہ سن کر اس کے سامنے خوشی کا اظہار کیا کہ اس کا تعلق الاسد سے ہے میں نے اس نے کہا کہ میں بھی اس کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں اور یہ میری خوش قسمتی ہوگی کہ وہ مجھے الاسد میں شامل کرا دے جس کا اس نے وعدہ بھی کر لیا تھا ابھی اہم بات کری رہے تھے کہ اسے سیل فون پر ایک کال محصول ہوئی وہ کال سکرین کا ڈسپلی دیکھ کر فوراں وہاں بیٹھ گیا اور پھر اس نے کلب سے باہر جا کر کال سنی اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا میرے اس تفسار پر اس نے بتایا کہ الاسد کی کال تھی جس نے اسے بند باڈی والی ایک اسٹیکشن ویگن لے کر فوری طور پر رہبہ پہنچنے کی ہدایت دی تھی میرے پوچھنے پر اس نے مجھے بتایا کہ الاسد اپنے ساتھ علی عمران اور پاکیشیا سیکر سرویس کے چار افراد کو لا رہا ہے جنہیں رہبہ سے نکال کر تلے حبیب پہنچانے کی ذمہ داری اس کی ہے میں یہ سن کر چونک پڑا میں نے اس کے ساتھ رہبہ جانے کی بات کی تو اس نے مجھے ٹال دیا اتفاق سے میرے پاس بند باڈی والی سیاہ رنگ کی ایک ویگن موجود تھی میں نے جب زوفرے کو اپنی ویگن کی آفر کی تو اس نے میری آفر مان لی اور پھر میں نے اسے اپنے ایک ٹھکانے پر لے گیا اور اپنی ویگن میں نے اس کے حوالے کر دی اور بوس میں نے اسے ویگن دینے سے پہلے ویگن کے نیچے ایک ٹریکر لگا دیا تھا تاکہ میں اس پر نظر رکھ سکوں اور مجھے پتہ چلتا رہے کہ زوفرے ویگن واقعی رہبہ لے گیا ہے یا کہیں اور لیکن یہ درست تھا وہ رہبہ ہی گیا تھا وہاں سے اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو لیا اور پھر وہ تلے عویب روانہ ہو گیا روڈر سے تصدیل بتاتے ہوئے کہا کیا اس سے تمہاری دوبارہ بات ہوئی ہے کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں سمیت عمران کو بھی لے کر تلے عبیب پہنچ چکا ہے اینگری میں نے غصے اور قدر پریشانی سے ہونٹ پہنچتے ہوئے پوچھا یا بوس ابھی تھوڑی دیت پہلے وہ کلب میں آیا تھا اس نے مجھے ریگن کی چابی واپس کی ہے اور وہ خوش ہے کہ وہ اپنے چیف عمران اس کے ساتھیوں کو جن میں ایک لڑکی بھی شامل ہے کو باہنفاظت تلے عبیب لے آیا ہے اسے کہیں جانے کی جلدی تھی اس لئے میری اس سے زیادہ بات نہیں ہو سکی لیکن یہ کنفرم ہے کہ وہ رائبہ سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہی لائے آئے اور ان میں علیہ صدیل بھی موجود ہے روڈرس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا ہوں یہ کیسے ممکن ہے اگر علیہ صدیل عمران اور اس کے ساتھی تلے عبیب میں ہیں تو پھر وہ کون تھے جنہیں میں نے ایک رہائشگاہ میں حالاق کیا تھا ان افراد کی تعداد بھی چھے ہی تھی جن میں چار عمران کے ساتھی تھے ایک علیہ صد یا اس کا کوئی ساتھی اینگری مین نے کہا ہو سکتا ہے کہ جن افراد کو آپ نے حالاق کیا ہو وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو دوسرا گروپ ہو دونوں رہبہ پہنچ کر الگ لگ ہو گئے ہو ایک گروپ رہبہ رک گیا ہو اور دوسرا گروپ تل عبیب آ گیا ہو روڈس نے کہا نہیں ہمارے پاس عمران سمیج چار افراد کی آمد کی اطلاع تھی اس کے ساتھ صرف علیہ صد کی موجودگی کو کنفرم کیا گیا تھا ان چھے افراد کے سوا کوئی اور گروپ اسرائیل کی طرف نہیں آیا تھا اینگری مین نے کہا تب پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں بوس روڈس نے کہا باہرہر یہ بتاؤ کہ جو فرے نے ویگر میں جن چھے افراد کو تل عبیب پہنچایا ہے وہ آپ کہاں ہیں اینگری مین نے پوچھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ویگن کے نیچے ٹریکر لگا دیا تھا اس لئے میرے پاس ہر اس جگہ کی ڈیٹرین موجود ہے جہاں پر ویگن کو لے جایا گیا تھا تل عبیب میں آ کر ویگن تل عبیب کے ایسٹ بیو کی ایک کالونی الباسر گئی تھی میں نے اس علاقے اور کالونی کی مارکنگ کر لی ہے ویگن الباسر کالونی کے ایس بلاغ کی رہائشگاہ نمبر سات سات سو دس میں گئی تھی میں نے بعد میں اس علاقے کے سرٹنگ کیے اور میری دلعہ کے مطابق جیوفرے نے سمیت تمام افراد کو اسی رہائشگاہ میں ڈروپ کیا ہے راؤڈرس نے جواب دیتے ہوئے کہا تم اس وقت کہاں ہو اینگری مین نے غورا کر پوچھا میں ایسٹ بیو میں ہی موجود ہوں باس اس کالونی کے مور کے پاس تاکہ میں اس رہائشگاہ پر نظر رکھ سکوں راؤڈرس نے جواب دیا ٹھیک ہے تم وہی رکو میں تھوڑی دیر تک اپنی فورس لے کر وہاں پہنچتا ہوں اگر تمہیں شک ہے کہ اس رہائشگاہ میں علیصد عمران اس کے ساتھی موجود ہیں تو ہم رہبہ کی طرح اس رہائشگاہ کو بھی تباہ کر دیں گے تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانس ری ییس چیف میں آپ کا یہی منتظر رہوں گا راؤڈرس نے مصرد برے لہجے میں کہا تو اینگری مین نے اوکے کہہ کر مرابطہ منقطہ کر دیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیڈی فونڈا کا سیل فون عمران کے پاس تھا ہم نے اسی سیل فون کو ٹریک کیا تھا اور رہبہ اور رہبہ کی اس رہائشگاہ میں پہنچے تھے جہاں چھے افراد موجود تھے ان میں بھی ایک ہی لڑکی تھی یہ وہی تعداد تھی جو عمران اس کے ساتھیوں کے بارے میں بتائی گئی تھی پارٹ نمبر سولہ یہاں اختتام بزیر ہوا بکیہ حصہ صفحہ نمبر 388 سے سماعت فرمائیے